اسلام علیکم فرینڈز میرا نام سلمان عدیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان عدیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کے ہمارے اسٹوریل کا ٹوپک ہے کہ اگر ہمارے کی بورڈ یا ہمارے لیپ ٹوپ کے کی بورڈ کے بٹن نکل جائیں تو اسے ہم کیسے لگاتے ہیں تو آج میں آپ کو تین طرح کے بٹن لگانے بتاؤں گا تو بہت سارے دوستوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیپ ٹوپ کے کی بورڈ کے جو بٹن ہیں وہ نکل جاتے ہیں یا وہ شوپ پہ لے کے جاتے ہیں یا پھر وہ رکھ لیتے ہیں کہتے ہیں بعد میں سیٹ کروا لیں گے تو وہ بعد میں رکھ کے بھول جاتے ہیں پھر وہ گمی ہو جاتے ہیں بھی کہاں رکھے تھے تو آج میں آپ کو بہت آسان سے تین بٹن ایسے لگانے بتاؤں گا کہ تین طرح سے بٹن جب نکلتے ہیں تو انہیں کیسے لگا جاتا ہے تو آپ کے پاس دو طرح کے پڑے ہوئے ہیں ایک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے کھالی ہے اور ایک کے اندر ایک لوگ ہے لیکن ایک اس کے اندر لگا ہوا ہے اور اس والے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دونوں کے دونوں اس کے اندر ہیں یہ تو تھے دو اور تیسرا میں آپ کو بٹن نکالنا بتاؤں گا اگر آپ نے کی بورڈ اپنا ساف کرنا ہے لیپ ٹوپ کا تو اس کا ہم بٹن جو ہے کیسے نکال سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بٹن جو ہے اس طرح لگا ہوا تھا تو اس کے اندر یہاں پہ آپ دیکھیں ایک یہ لوگ ہے اور دو یہ ہیں یہ تو دو سمپل کھینچنے سے نکل جائیں گے لیکن یہ لوگ جو ہے آگے پیچھے اس طرح کرنے سے پھر نکلیں گے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نکالیں گے کیسے میں نے ایک بٹن اس کا نکال ہے یہ دیکھیں آپ اب یہ سائیڈ کو ہلتا ہے لیکن اس کا ایک لوگ ٹوٹ گیا ہے تو یہ جب لوگ ٹوٹ جاتے تو سائیڈ کو زیادہ موگ کرتا ہے تو میں اس کو آپ نکالنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے جیسے یہ بٹن ہے آپ نے اس سائیڈ سے نہ کہ ادھر والی سائیڈ سے ادھر والی سائیڈ پہ یہ دو لوگ ہیں تو آپ نے اس سائیڈ سے جو ہے ادھر سے ایسے پکڑنا ہے اوپر کو اٹھا دینا ہے اوپر کو اٹھانے کے بعد آپ نے ادھر کو دھکا لگا دینا ہے جیسے کہ میں یہ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کے یہ دونوں لوگ بھی پورے ہیں اور یہ بھی پورے کوئی لوگ نہیں ٹوٹا اس طرح آپ اپنے کی بورڈ کا جو ہے کی بورڈ کے بٹن نکال کے آپ صاف کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں تو اگر آپ کے یہ بٹن اندر ہے پہلے سے ہی تو آپ نے کرنا کہا ہے سمپلی اس کو رکھ کے اوپر وزن دے دینا ہے جیسے کہ یہ وزن دے کے آگے پیچھے کر دینا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں بلکل صحیح لگا ہے تو اسی طرح اس کا بھی یہی کام ہے آپ نے اسے سمپلی اگر آپ کے لوگ اندر ہیں تو تو آپ نے اس کو بھی سمپلی اوپر رکھنا ہے اور آگے پیچھے کر کے وزن دے دینا ہے یہ دیکھے لگ گیا اب مسئلہ زیادہ ہوتا ہے اس والے کا جس کے لوگ ایک اندر ہو جائے ایک باہر ہو جائے دونوں باہر نکل گئے ہوں تو ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے اس والے کو بھی ہمیں باہر نکالنا پڑتا ہے اور یہ جس طرح پڑا ہوا تھا اسی طرح اس کا لوگ بھی ہمیں نکالنا پڑے گا تو میں اس کا لوگ بھی آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں تو یہ اس طرح لگا ہوا تھا ہم نے کرنا کیا ہے پہلے اس لوگ کو سیٹ کرنا ہے اس کے اندر دو یہ دوڑ سے لگے ہوئے ان کو ان کے سراخ کے اندر صحیح سے فٹ کرنا ہے جیسے کہ یہ فٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اس کو فٹ کرنا ہے ہم نے اس طرح رکھ کے اس طرح رکھ کے ہم نے اس پہ وزن دے دینا ہے اور ادھر سے بھی ہم نے وزن دے دینا ہے تو آپ دیکھیں یہ بالکل فٹ ہو گیا ہے اور اس کو ہلا کے دیکھیں اگر تو یہ آرام سے ہل جاتا ہے بھی زیادہ یہ جو ہے ہارڈ نہیں ہوتا سخت نہیں ہوتا تو پھر تو صحیح ہے اگر ہارڈ ہے پھر آپ کا بٹن کام نہیں کرے گا تو یہ دیکھیں یہ ہارڈ نہیں ہے ہم نے کرنا کیا ہے اسے سیمپلی سیدھا کر کے اس کے اوپر رکھنا ہے اس کو پہلے یہ لوگ جو ہے یہ والا جو لوگ پہلے یہ لوگ لگانا ہے اس کے بعد یہ دو آٹومیٹکلی لگ جائیں گے تو ہم نے یہ والا لوگ جو ہے یہ ہم پہ لگانا ہے ہم نے اس کو اس طرح ٹیڑا رکھ کے اس طرح تو ادھر سے وزن دے کے ادھر کو دھکا دے دینا ہے تو اس طرح دو تین سیکنڈ تک آگے پیچھے کر لینا ہے یہ فکس ہو جائے گا جیسے فکس ہو جائے اس کے بعد آپ چیک کریں یہ بالکل سیٹ لگ چک سیٹ ہو گیا ہے تو اس طرح آپ اپنا کوئی بھی کی بورڈ کا بٹن نکال سکتے ہیں اس کو ساف کر سکتے ہیں اور اس کو واپس لگا بھی سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوریل اگر یہ ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کو بھی بتا دیں تاکہ ان کو بھی کی بورڈ کے بٹن یا اپنے لیپ ٹوپ کے کی بورڈ کے بٹن آسانی سے لگانے آجیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ